شہناس گل پاپلر ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاپلر سنگر بھی ہیں جب وہ پنجاب کی کٹرنہ کیف کہی جاتی تھی تب وہ گانے بھی گاتی تھی اور میوزک ویڈیوز میں بھی اپنا جلوہ دکھاتی تھی اور اس کے بعد وہ بگ باؤس 13 میں نظر آئیں بس پھر کیا تھا یہاں سے تو ایکٹریس کی قسمت ہی بدل گئی بگ باؤس 13 میں ان کی دوستی صدھار شکلہ سے ہوئی اور یہ جوڑی ہر جگہ پاپلر ہو گئی تھی شہناس گل ٹیٹوز کی بڑی شوقین ہے ان کے گردن کے نیچے کے ٹیٹو کے بارے میں سب کو پتا لیکن کیا آپ ان کے کمر کے ٹیٹو کے بارے میں جانتے ہیں دراصل شہناس گل نے اپنی کمر پر سائیڈ میں بھی ایک ٹیٹو گدوایا ہوا ہے جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ صدھار شکلہ کے نام کا ٹیٹو ہو سکتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے ان کے اس ٹیٹو میں ایک شخص کی آکرتی بنی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہے یہ دراصل ایک گانے کا نام ہے جسے پنجابی سنگر کرن آجلا نے گایا ہے اپنے ایک انٹریوی میں شہناس نے بتایا تھا کہ وہ کرن آجلا سے بھی کبھی نہیں ملی ہے لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہونے والے پتی کا اٹیٹیوڈ اور لک کرن جوہر کی طرح ہو کرن آجلا پنجاب کے پاپلر سنگر ہیں اور پنجاب میں ان کے کئی گانے پاپلر ہیں شہناس بھی پہلے خود ایک سنگر تھی تو اس لیے وہ بھی اس سے انسپائر ہیں فیلحال تو شہناس گل اپنی ایکٹنگ کی دنیا انجوائے کر رہی ہیں اپنے بگ بوس سے نکلنے کے بعد انہیں کئی ساری میوزک ویڈیو میں تو دیکھا ہی ہوگا لیکن اب وہ سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان میں نظر آنے والی ہیں فلم کا ٹیزر آ چکا ہے اور ایکٹریس کی جھلک سب نے دیکھ لی ہے اور وہ ہمیشہ کی طرح کافی کیوٹ لگ رہی ہیں فلم جگت کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں